کیا ہوا مہاراشت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ساڑھے تین سو سالوں سے رہ رہی ہے ایک اچھا دھاری ناغن یہ خبر سن کر آپ کے ہو سوڑ جائیں گے اس گھٹنا کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹ میں ہر ارمہ دیکھ جرور لکھئے دوستو ایسا بتا جاتا ہے کہ مہاراشت میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں ایک تالاب ہے اور اس تالاب کی اندر ساڑھے تین سو سالوں سے ایک اچھا دھاری ناغن اپنے ناغ کا بے سبری سے انتجار کر رہی ہے یہ خبر جب گاؤں کی لوگوں کو پتا چلی تو گاؤں کی لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ بچے دالاب میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کچھ بچے دور سے کھڑے ہو کر کے پانی میں پتھر فینک رہے تھے جب پانی کے اندر پتھر کو فینکا تو پانی میں کچھ ہلچل ہونے لگتی ہے جب وہ ہلچل کو دیکھ کر کے لڑکے نے دوبارہ پتھر فینکا تو ایک ناغن اندر سے نکل کر آتی ہے یہ دیکھ کر کے وہ لڑکے ڈڑ جاتے ہیں اور لوٹ کر کے اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں سبھی نے اپنے گھر پہ آ کر کے بتایا کہ اس میں ایک اچھا داری ناغن رہتی ہے سب لوگیں کھٹے ہو کر کے آپس میں بار طالب کی اور بار طالب کرنے کے بعد میں طالب کے پاس چلے جاتے ہیں جا کر کے ان لوگوں نے پتھر فینکا تو اس پانی کے اندر ہلچل ہونے لگی اور اس میں سے ایک اچھا داری ناغن دکھائی دی اس اچھا داری ناغن کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھی کافی ڈر گئے تھے پر انتو ایسے تیسے ان لوگوں نے حمد جھٹائی اور وہی پر کھڑے رہے دیکھتے دیکھتے وہ ناغن پھر دوبارہ سے پانی میں چلی جاتی ہے یہ کرجمہ دیکھ کر کے گاؤں والے لوٹ کر کے آ جاتے ہیں اور ایک سادو کو یہ ساری گھٹنا بتلاتے ہیں تب سادو نے کہا کہ تین سو پچاس سال پہلے اس کے ناغن کی اتیا ہو گئی تھی اور اس کے ناغن کا یہی برپنر جنم ہوگا اسی لئے یہ طالب کے اندر بیٹھ کر کے اپنے ناغن کے لئے تپشہ کر رہی ہے کوئی بھی اس کو کچھ کہنا مت یہ کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی جب یہ گھٹنا لوگوں نے سنی تو سبھی لوگ اچمبہ کرنے لگے اور سبھی لوگ پھر پونے اسی طالب پر جا کر کے پہنچے جا کر کے دوبارہ سے پتھر مارا تو پھر وہ ناغن اوپر چلی آتی ہے تب ہی سبھی لوگوں نے ہاتھ جڑ کر کے اس ناغن سے کچھمایات نہ کی اور کہا اب آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا آپ بے فکر ہو کر کے آپ اپنی تپشہ کو پورن کیجئے دوستو سبھی گاؤں والوں نے کھٹا ہو کر کے پھر اس ناغن کے لئے ایک چھوٹا سا مندر بھی بنوایا تھا اور اس مندر کا نام ناغ مندر رکھا گیا تھا ناغن نت پرتی دن اس طالب میں تپشہ کیا کرتی تھے اور صبح کے سمیں مندر میں آ کر کے پوجن کیا کرتی تھے پرن تو کسی وقتی سے وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور نہ ہی کوئی بھی انسان اس ناغن کو کوئی بھی چھوٹ پہنچاتا تھا سب لوگ خوشی خوشی سے رہا کرتے تھے دوستو آپ کو ہماری یہ گھٹنا پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک بار ہر مہادیب جرور لکھیں ہر ہر مہادیب